بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو میں بڑی مزددار سی ریسپیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لاست تک دیکھنا ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اور ساتھ ہی ایک بہت زبردست ڈرنگ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ آج کے دن کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں الحمدللہ اس وقت ہم تیسرے روزے کی سہری کر رہے ہیں یہ رمضال و مبارک کے روزے نہیں ہیں دوستوں تین روزے رکھے جاتے ہیں میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولوگ میں بتایا تھا تو آج ہم تیسرے روزے کی سہری کر رہے ہیں سہری میں میں کھا رہی ہوں آلو چاول کی تہاری اس کی ریسپی میں نے پچھلے ولوگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے بہت ہی سمپل طریقے سے میں یہ تہاری بناتی ہوں اور بہت ہی مزددار بنتی ہے تو اس وجہ میں دہی اور سیلٹ کے ساتھ اس تہاری کو انجوئے کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں نے میرا کل کا ولوگ نہیں دیکھا تو آپ اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت جی سہری کرنے کے تھوڑی دیر بعد فجر کی ازان ہو گئی تھی ہم نے نماز پڑھی اور تھوڑی دیر کے لیے میں سو گئی تھی تو جی سو کر اٹھنے کے بعد زہر کی نماز عدا کی اور پھر وہی جی روٹین کے کام شروع ہو گئے ہزبینٹ آج گھر پہ تھے اور وہ کر رہے تھے آرام لیکن مجھے کرنا تھا کام اور مجھے کرنی تھی افتار کی تیاری اور میں آگئی تھی کچن میں تو چلیے آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج میں افتار میں اپنے کیا کیا بنانے والی ہوں تو جی یہاں پر میں نے سفید چھولے آج ابالے ہوئے ہیں اور ان کو بناوں گی اس کے علاوہ فروٹ چاٹ ہوگی آج انڈے بوائل ہو رہے ہیں اور یہ کیوں بوائل ہو رہے ہیں یہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں تو جی سب سے پہلے میں نے بنایا یہاں پر گرین شیک اور میں نے سوچا پہلے اسے بنا کے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد مزید چیزیں بنائیں گے تو گرین شیک میں میں نے یہاں پر کھیرا لیا ہے تھوڑی سی ادرک ہے اور تھوڑا سا پودینہ ہے اور ساتھ ہی ایک لیمن ہے ان سب چیزوں کو آپ نے جوسر بلینڈر میں ڈالنا ہے پانی ڈالنا ہے اور اسے چلا لینا ہے میں یہاں پر فود پروسیسر میں بنا رہی ہوں تو فود پروسیسر میں بنانے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے پہلے آپ نے نمبر فورٹین پر رکھ کے ساری سبزیوں کو بلکل باریک چوپ کرنا ہے پھر نمبر ٹین پر رکھ کے پانی ڈالنا ہے اور اسے بلینڈ کر دینا ہے ساتھ ہی میں نے یہاں پر کالا نمک بھی ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے اسے چھان لیا تھا اور چھاننے کے بعد یہ دیکھیں یہ زبردست سا گرین شیک تیار ہو گیا ہے آپ ضرور بنائیں بہت ہی ریفریشنگ ہے اور بہت ہی فائدے مند ہے سپیشلی ڈائٹ کرنے والوں کے لئے تو اب آجاتے ہیں جی سفید چھولو کی طرف یہ میں نے پین میں آئل ڈال دیا تھا بعد میں مجھے زیادہ لگ رہا تھا میں نے سارا آئل ہٹا دیا تھا اس میں میں نے ڈالا املی کا پلپ املی کا پلپ ڈالنے کے بعد اس میں میں نے نمک ڈالا تھوڑی سا لال مرچ پورڈر ڈالا اور ساتھ ہی چاٹ مسالہ پورڈر and that's it بس یہ تین چیزیں میں نے ڈالی ہیں املی کے پیسٹ میں اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا چھولے سفید چھولے سفید چھولو کو ڈالنے کے بعد ایک سے دو منٹ آپ اسے اچھی طرح پکائیں گے اور جب یہ پورے ڈرائے سے ہونے لگیں تو آپ اس میں ٹیماتر پیاز اور ہردھنیا شامل کر دیں ہری مرچے ڈالنی ہے تو وہ بھی ڈال دیں تو جی ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں املی کا پلپ جو ہم نے ڈالا تھا وہ بھی تھوڑا ڈرائے ہو چکا ہے اور اب میں نے اس میں ڈال دی ہے پیاز ٹیماتر اور ہردھنیا ہری مرچے اگر آپ ڈالنا چاہیں وہ بھی ڈال دیں اور بس اب اسے آپ نے ایک سے دو منٹ سوٹے کرنا ہے اور نکال لینا ہے باون میں یہ دیکھیں کتنے مزید دار سے یہ چھولے تیار ہوئے ہیں یہ جتنے دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں دوستو ٹیسٹ میں بھی اتنے ہی اچھے تھے اب اس کے بعد میں نے سوچا آج میں دہی بڑے بھی بنا لیتی ہوں چونکہ مجھے افطار میں دہی بڑے بہت ہی پسند ہیں اس لئے میں نے آج دہی بڑے بنا رہی تھی دوستو میں آج آپ لوگ سے بلکل پرفیکٹ دہی بڑے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بیسن میں میں نے نمک لال مرش پودر اور تھوڑا سا زیرہ ڈالا تھا ساتھی میٹھا سوڈر تھوڑا سا ڈالا ہے چٹکی بھر اور اس کے بعد میں نے بیسن کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اتنا گاڑا بنایا بیسن آپ کا پتلا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد جب آپ آئل میں ڈالیں تو آئل آپ کا بہت زیادہ تیز گرم نہیں ہونا چاہیے بلکل سلو آنچ پہ آپ نے یہ پکوڑوں کو بنانا ہوتا ہے تاکہ اندر گھٹلیاں نہ بنیں یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے کتنے اچھے بن کے تیار ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ نے پکوڑے ڈالنے ہیں چھوٹا چمچہ لے لیں اور اس کے بعد ہلکی آنچ پہ آپ نے اسے سیکنا ہے اور یہ دیکھیں کتنے زبردست یہ پکوڑے تیار ہوئے ہیں بیسن کے اب اس کے لئے میں تیار کر رہی ہوں دہی آج میں کھٹے میٹھے دہی بڑے بنا رہی ہوں تو میں آج اس میں ڈالوں گی شگر تھوڑی سی تھوڑا سا کالا نمک ڈالوں گی یعنی کہ بلیک سالٹ اور اس کے بعد اوپر سے میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ سپرنکل کروں گی ابھی میں ڈال رہی ہوں یہ بلیک سالٹ یہ دیکھیں تھوڑی سی شگر ڈالی تھوڑا سا بلیک سالٹ ڈالا اور اس کے بعد تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے پانی آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ کھٹے میٹھے دہی بڑوں کا جو دہی ہے وہ درک گاڑا ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے اب یہ میرا دہی ریڈی ہو گیا ہے اب میں نے دوسرے باؤل لیا اور اس میں میں نے یہ سارے بڑے رکھ رہی ہوں اور اس کے اوپر میں ڈالوں گی دہی تھوڑی سی اچھی پریزنٹیشن کے لئے میں نے یہ کیا ہے آپ بھی چاہیں تو آپ اسی طرح کر لیں ورنہ جس باؤل میں آپ نے دہی پھیٹا ہے آپ اسی میں ڈال لیں لیکن میں نے تھوڑا سا کناروں پہ لگ جاتا ہے جب دہی پھیٹتا ہے تو آپ دوسرے باؤل میں اسی لئے میں نے یہاں پہ شفٹ کر دیا ہے تو اب یہ میں اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ سپرنگل کر رہی ہوں یہ دیکھا آپ نے دوستو کتنے مزددار سے یہ کھٹے مٹھے دہی بڑے تیار ہوئے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اب جی یہ جو میں نے انڈے اوبالے تھے تو اس کا میں کیا کرنے والی ہوں اس کے بناوں گی جی میں سینڈوچ میں نے دو انڈے لے لئے ہیں دو انڈے میں ایسی کٹ کر کے رکھ دوں گی دو انڈوں کو میں نے میش کیا اور اس میں میں نے ماینیز ڈالوں گی تھوڑی سی کریم ڈالوں گی تھوڑا سا نمک اور بلیک پیپر نمک میرا خیال ہے آپ نہیں ڈالنے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ already ماینیز میں نمک ہوتا ہے تو بس اس کو سب کو مکس کر کے ماینیز اور کریم وغیرہ کو اور اس کو میں بریٹ پر لگا لوں گی بہت ہی سمپل سا میں یہ سینڈوچ بنا رہی ہوں آج پتہ نہیں کیوں دل چانے لگا کہ میں اس کو چائے کے ساتھ کھاؤں افتار کے بعد تو بس میں نے ایسی بنا لیا تھا تو جی میری ٹیبل سیٹ ہو چکی ہے افتار کا ٹائم ہو چکا ہے سب چیزیں میری پریڈی ہو چکی تھیں اور اس وقت ہم کر رہے تھے افتار یہ گرین شیک دوستو بہت ہی ریفریشنگ اور بہت ہی اچھا لگتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا دوستو اگر آپ لوگوں سے کوئی چیز مس ہو جاتی ہے ریسیپی میں یا آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کوئی چیز تو آپ ضرور مجھے میسیج کیا کیجئے مجھ سے پوچھ لیا کیجئے I am always there for you اور میں آپ کے ہر میسیج کا جواب دوں گی اور اگر آپ لوگ کو ڈائٹ کے حوالے سے بھی کچھ پوچھنا ہو تو you are most welcome دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ کے لیے quick easy recipes لے کر آؤں بہت جلدی بننے والی بہت آسان طریقے سے بننے والی کیونکہ جو beginners ہیں جو نیا نیا cooking سیکھ رہے ہیں ان کو بنانے میں زیادہ مشکل نہ ہو وہ آسانی سے بنا لیں آسانی سے سمجھ جائیں اور cooking کرنے سے پریشان نہ ہوں تو میں آپ کو یہ دکھا رہے ہوں کہ یہ دیکھیں جی میرے دہی بڑے کتنے مزے کے آپ کو screen پر نظر آ رہے ہوں گے اور دیکھیں کھانے میں کتنے soft ہیں یہ بلکل بھی ان کے اندر گھٹھلی نہیں بنی اور آپ یہ دیکھیں کتنے soft یہ ہو رہے ہیں اور اتنے اچھے نہ ٹوٹ رہے ہیں بڑے perfect دہی بڑے یہ بنے ہیں تو آپ لوگ ضرور try کیجئے گا بلکل اسی recipe کو follow کیجئے گا اور اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ ضرور پوچھئے گا مجھے message کیجئے گا مجھے آپ کے message کا انتظار رہے گا اور اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو دوستو like کا button ضرور press کیا کیجئے آپ کا feedback اور آپ کا پسند کرنا ہمارے لیے ایک tonic سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا تو جی آج ہمارے تیسرے روزے کا افتار ہو چکا ہے اور یہ ہمارا آخری روزہ تھا جو ہم نے رکھا تھا اس مہینے اور یہ تینوں دن میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے امید ہے آپ لوگ کو پسند آئے ہوں گے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیے اللہ حافظ and good bye